جی اسلام علیکم یہ نشان ری ہے پاکستان کا ویب پورٹل ہے جہاں آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں آج سپیسیفکری یہ جو ایک شارٹ میسیج دینا چاہ رہے ہیں وہ آج چونکہ ورڈ منٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے منایا جا رہا ہے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم آج ایکسپلور کریں اپنے اردگیرد اپنے لفٹوانس میں اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے دوستوں میں کہ کہیں کوئی ایسا تو ہمارا دوست نہیں ہے کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے کوئی ایسا کوئی سبلنگس میں سے نہیں ہے یا ایون والدین میں سے نہیں ہے جو کسی نہ کسی منٹل ہیلتھ ایلنس کشکار ہو کیونکہ منٹل ہیلتھ ایلنسز باز دفعہ فلو بلچ سامنے نہیں آتی باز دفعہ لوگ جہاں وہ خود ہی ان کو ہینڈل کرتے رہتے ہیں اگر آپ دپریشن کو لے لیں یا اگر آپ کسی اور منٹل ہیلتھ کو لے لیں تو باز دفعہ لوگ اس کو وقتی طور پر ایک اداسی یا پریشانی سمجھ کے چلا رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جو ہی ہمیں کوئی منٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو سامنے آتا ہے ہمیں اس کو فوراں اس کے سلوشن لیتر پڑھنا چاہیے اور اس کے سلوشن لیتر پڑھنے کی بھی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو منٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ بہت محنت تو کر رہے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہیں پاکستان میں جو ریجسٹرڈ سائکیٹریسٹ ہیں اور ہم بائیس کروڑ کی آبادی ہیں بائیس کروڑ کی آبادی میں سے صرف فور ہنڈر سائکیٹریسٹ اگر ہمارے پاس ہیں تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ایک سائکیٹریسٹ کے لیے کتنے زیادہ منٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں جن کو وہ ڈیل کرنا ہے اور اگر ہم سائکالوجیسٹ کا ایک محتاط اندازے کے مطابق بھی دیکھیں اگر وہ اس سائکیٹریسٹ سے ڈبل ٹریپر بھی ہوں اگر وہ ٹویل ہنڈر بھی ہوں تو بائیس کروڑ کی آبادی میں سے اگر ہم ٹویل ہنڈر سائکالوجیسٹ کو اگر انفیلٹریٹ کرتے ہیں سائکالوجیسٹ میں کام کرتا ہے تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ ایسے ایشوز ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آبا رہے ہیں اور بعض افعہ جو ہے وہ ڈیل نہیں ہو سکتے ڈبلی او ایچو کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ٹین ٹو سسٹین پرسنٹ جو لوگ ہیں جبکہ ون پرسنٹ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ جن کی کمپروائز ہے اس میں ہے تو ایون اگر بائیس کروڑ کا ون پرسنٹ بھی بہت زیادہ داداد بنتی ہے ہم لکی ہیں اس دور میں ہے کہ جہاں ہم اگر کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہوتا ہے ہم اسی وقت اس کو گوگل کرتے ہیں کسی بھی قریبی سائکیٹرس سے سائکالوجس سے کانٹیک کرتے ہیں وہاں جا کے اپنا ایشو شیئر کرتے ہیں کانفیڈینشی کانفیڈینشیلیٹی پالیسی بہت سٹرانگ ہوتی ہے ایسے پروفیشنلز کی آپ اپنے دل کی بات وہاں کھل کے کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کوئی سلیپنگ پیلز لینی شروع کر دیں اس سے پہلے کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے آپ سوسائیٹل آئیڈیشن کی طرح بڑھیں یا ایک کمپلیٹ سوسائیٹ کی طرح بڑھیں اور اپنے لابد بانس کو ساری عمر اپنی جدائی میں رونے کے لیے چھوڑ کے چھلے جائیں اس سے بہتر ہے اس سے پہلے کہ جب بھی کوئی مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو آئے قریبی سیکیٹرس سے کانٹیک کریں کسی سیکالوجس سے کانٹیک کریں میڈیسن لیں کانسلنگ لیں تاکہ زندگی کو بہتر اسمودری کیسے جلائے جا سکتے آپ سب کو اسی بات کا میسیج ہے کہ اگر آپ خود سفر نہیں کر رہے تو آپ نے اردگرد ضرور دیکھیں کہیں نہ کوئی انسان کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ سے سفر کر رہا ہوگا آپ ان کو ضرور انفرمیشن دیں تاکہ وہ اپنی صحت کے بارے میں حال رکھ سکے Thank you very much